اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگے نو چینل امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے لیکن ملکی حالات جو ہے اس وقت ٹھیک نہیں ہے اور ملکی حالات سیاسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں اور سیاست میں بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے وزیر آزم سے کہ وہ استیفہ دیں اس وقت میرے ساتھ کراچی کے لوگ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا اپوزیشن جو تحریک لے کر آئیے یہ درست ہے اور کیا وزیر آزم کو استیفہ دینا چاہیے آئیے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ بھی پوچھیں گے کیا استیفہ دینے کے بعد یہ مسائل حل ہوں گے یا اسی طرح رہیں گے آئیے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد عمر محمد عمر یہ بتاؤ کہ ملک میں سیاسی حل چل ہے اور وزیر آزم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آدم اعتماد سے پہلے جو استیفہ دیں کیا یہ درست ہے مطالبہ مجھے تو درست نہیں لگتا کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ عمران گھان تو اچھا ہے مگر نیچے تو سب سارے ایک ہی ہے نہیں یہ لوگ تو سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک میں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور ملکی معیشہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے وزیر آزم کو استیفہ دینا چاہیے نہیں دیکھو اگر وزیر آزم بھی چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ میں گئی تو پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کیونکہ یہ سارے خانے والے نیچے بیٹے ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ رہنا چاہیے عمران خان کو رہنا چاہیے اور اگلے پانچ سال وہ بھی عمران خان کو ہونا چاہیے وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ میں اگلے پانچ سال بھی رہوں گا انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے عمران خان کی اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام ذلفکار ذلفکار صاحب ملکی حالات کا آپ کو علم ہے کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو مزید رہنا چاہیے میری طرح سے تو بھلے وہ دس سال رہے لیکن دس سال بھی رہ کے یا پانچ سال رہ کے وہ کریں گے کیا عوام کے لیے ابھی تک تو وہ جتنے بھی ایم این اے ایم پی ان کے وزرائیں ان کے سولیات جو تنخائی لے رہے ہیں وہ تو انہوں نے ختم کی نہیں کرتا کہا کہاں سے اترے گا ان کو چاہیے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اپنی جو سولیات حکومت کی طور سے ملی یہ ان کو ختم کریں یہ تو وزیر آزم صاحب نے پہلے بھی کہا تھا جب اقتدار میں آنے سے پہلے کہنا اور کرنا بہت بڑی بات ہے آپ سن نہیں سمجھتے کہ وہ نہیں کر سکے آپس میں کبھی وزراء جو ان کو بولتے ہیں وہ وزراء کو بولتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا عمل کریں گے پاکستان کے لیے وہ خود کچھ کریں گے تو عوام کرے گی نا اچھا ہوگا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں اگر حکومت چلی جاتی ہے تو حالات بہتر ہوں گے حکومت رہی جائے پاکستان کا کردہ جب بھی اتار ہے عوام نے اتار ہے حکومت نے کچھ نہیں کیا آج تک ہم ایک سرف بھی لیتے ہیں دس روپے گا تو پانچ روپے ٹیکس دیتے ہیں حکومت علاقہ وہ بھی عوام کے پیسے سے ملتے ہیں وزیر آزم تو کہہ رہے ہیں نا مجھے عوام کا احساس ہے اور میں کوششیں کر رہا ہوں اس طرح کوششیں کرتے کرتے چار سال تو گزر گئے ہیں سال اور گزر جائے گا لیکن کوششیں کوششیں ہی رہیں گی عمل نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہوگا یہاں کا کردہ نہیں اترے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر آزم کو استیفہ دے دینا چاہیے میرے خیال میں تو استیفہ بلے نہیں دے لیکن اپنی باتوں پر عمل کریں جب تک پاکستان کا کردہ نہیں اترے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام شاہدہ بٹ ہے شاہدہ بٹ صاحبہ یہ بتائیے آپ کے ملکی حالات کا آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے بہت مہنگائی ہو گئی لوگ پریشان ہیں تو کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس حوالے سے ویسے تو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ استیفہ دیں میں بھی اسی حق میں ہوں کہ کوئی حکومت آئے لیکن ہماری عوام کے لیے ریایت ہونی چاہیے مہنگائی کم ہونے چاہیے کوئی بھی حکومت آئے چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی نواز شریف ہو کوئی بھی ہو کم ہونا چاہیے اچھے چلیں یہ بات تو ہے لیکن ابھی ایک تحریک چل رہی ہے عدم اعتماد کی اس نے واقعی میں بہت مہنگائی کسی کو اتر جانا چاہیے اس نے نہیں سوالا پاکستان کو نہیں سوالا اس سے اتر جانا چاہیے میں بھی دوسروں کے ساتھ حق اسی حق میں ہوں کہ عمران خان کو اتر جانا چاہیے اب عمران خان نے کیا کیا آپ بتائیں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا انہوں گریبوں کو نوکریاں ملیں گے گھر ملیں گے کاروبار چلیں گے چیزیں سستیں گے کچھ بھی تو نہیں کیا کہا عمران خان نے اچھے یہ بتائیں کہ ایک مرد تو متاثر ہوتا ہی ہے ظاہرے وہ کما کے لاتا ہے خواتین بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں خواتین زیادہ متاثر ہیں کیونکہ مجھے گھر چلاتی ہوں میرا بیٹا جا کے دیتا ہے گھر مجھے چلانا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوں اس لیے میں سب کام دردی کہتی ہوں کہ واقعی کام مہنگائی کام انہیں چاہیے کوئی بھی حکومت آئے اس سے خواتین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا مثال کے طور پر عمران خان صاحب رہتے ہیں ابھی ڈیڑھ سال اور تو کیا مطالبہ کریں گی وزیراعظم صاحب سے کہ اگر وہ رہتے ہیں تو کیا کریں وہ کیا کریں مہنگائی کام کریں بس اگر وہ رہتے ہیں تو شوک سے رہیں کیونکہ ہم نے تو اپنے ہی کما کے کھانا ہے عوام نے جتنی بھی عوام ہے مہنگائی کم سے کم کرے عوام اتنی مر رہی ہے اس کا تو دیکھیں لوگوں کی چیخیں نکال دیئے اس نے یہ تو ہم اس لئے اس کو لے کر آئے تھے کہ دوسری حکومتیں لوٹ کے کھا گئی ہیں عمران خان ایسا نہیں کرے گا لیکن عمران خان میں ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوا کوئی فرق نہیں آیا نہ عمران خان میں فرق آئے نہ نوار شریف آئے اس نے بھی لوٹ کے کھایا عمران خان نے کیا کیا عوام کے لئے بتائیں کوئی چیز سستی کیے کوئی چیز بنائی ہے کریچی کے لئے کیا کیا عوام کے لئے کریچی تو ویسے ہی بھی بے سہارہ ہے اس کا کوئی وارث نہیں جتنے بھی آئیں کریچی کے لئے کس نے کچھ کیا پانی کا مسئلہ حل کیا بجلی کا کیا کسی چیز کا مسئلہ حل نہیں کیا عمران خان نے بھی نہیں کیا عمران خان کو تو فوری اتر جانا چاہیے اگر یہ نہیں رہتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی حالات بدل جائیں گے نہیں بدلے گی ملکی حالات جب تک کوئی اچھا ایماندار نہیں آئے گا اس کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کون ایسی سیاسی پارٹی ہے جو آگے آ کر یہ سارے مسائل کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بھی اچھی نہیں ہے کوئی بھی سب کو ازمالی ہے عمران خان کو ہم بہت شوق سے لائے تھے میں نے خود اتنی وارڈ اس کے ساتھ کیے تھے کہ عمران خان کو آنا چاہیے ہمارا ہمدرد ہے لیکن اس نے بھی آ کے یقین کرے کچھ نہیں کیا اس نے بھی چیلنج بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ساری خواتین کی طرف سے میں کہوں گی صرف مہنگائی 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 کم کرے عمران خان رہتا ہے تو رہے اگر مہنگائی کم نہیں کر سکتا تو اتر جائے بس چیلنج بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کہ آپ نے بال اتنے پیارے کیسے بنا لی ہے بہت منت کی ہے کیسے تھوک لگا کے بال ادھر ادھر کی ہیں تو وہ نکل آئے اچھا 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 یہ بتائیں کہ ملک میں جو حالات ہیں اس وقت چل رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو استیفہ دینا چاہیے استفہ دیدانا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے گریب بوخے مر رہے ہیں جوب کا بولا تھا جوب دلائی نہیں اور کیا کہتے ہیں شرابے کھلے عام بکریے چرز بکریے ماوہ بکریے ٹیک سے دے رہے ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون تبدیلی لاسکتا ہے اس ملک میں نواز شریف اچھا نواز شریف کو آنا چاہیے نواز شریف کو تو وہ کہہ رہے ہیں نا چھوہ رہے ہیں لوگوں کا کہنے سے کیا ہوتا ہے لوگ تو ہزار بات کہیں گے لیکن نواز شریف میں مہنگائی بھی ہے گریب بوخے مر رہے ہیں تو نواز شریف کے آنے سے حالات صحیح ہو جائیں گے جی بلکل ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے ہم کھڑے میں ساتھ نواز شریف کے آپ کا نام ڈاکٹر عمر زمان ڈاکٹر عمر زمان صاحب ما شاء اللہ آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں جی میں نیچرل ڈاکٹر ہوں الٹرنیٹیو میڈیسن کے حوالے سے جو ہے وہ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کو استیفہ دے کر گھر جانا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں میرے خیال سے عمران خان کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان بہت زیادہ خود ایک اچھے انسان ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈے ون سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہوئے ار چیز میں ٹائم لگتا ہے اور انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں پاکستان جو ہے ایک بہت عظیم ملک ابر کر سامنے آئے گا تو ابھی ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں ان سب کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے بجائیے کہ ہم بلیم گیم کریں ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم ہم خود کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنے برائیاں کرتے ہیں آپ کی بات میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے مجھے ذہن میں آ رہی ہے میرے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جن کو وہ چور اور لٹیرا کہہ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف دیں ریلیف سے مراد یہ ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑے رہے ہیں وہ ساری توجہ ہے انہی کی طرف دے رہے ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عوام کی طرف توجہ دیں بجائے ان کے بالکل عمران خان کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا بجائیے کہ وہ بلیم گیم کرے وہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دیں وہ پوزیشن کو بھی ساتھ لیں وہ الزام نہ ٹیرائے بلکہ ہمیں ریلیف دیں اور جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے یقینی طور پر میں ایک ڈاکٹر ہوں میرے پاس پیشنٹ بھی آتے کافی جو نشلا طبقہ ہے وہ متاثر ہے تو عمران خان کو برپور توجہ دینے چاہیے کہ اس مہنگائی پر کابو پائے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام شازب بٹ ہے شازب بٹ یہ بتائیے کہ پورے ملک میں ایک سیاسی حلچل مچیوی ہے اور وزیراعظم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے استیفہ دیں کیونکہ اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے مہنگائی ہو گئی ہے بے روزگاری ہو گئی ہے اور ملک میں ایک عجیب صورتحال ہے تو آپ بتائیں کہ کیا وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے جی بلکل نہیں دینا چاہیے اس کو کیوں دے وزیراعظم استیفہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جو گورنمنٹ آئی ہے پی پی کی نون لیک کی کسی کی بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اپنا اگر ٹیم پیڑٹ پورا کیا تو انہوں نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں میں سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ابھی جو انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے اسلامباد میں ڈی چوک پہ جو اسلامباد کو انہوں نے گندہ کیا ہے جو میں کہتا ہوں پی پس پارٹی والوں نے اسلامباد کو گندہ کیا ہے وہ گزرے تو پنجاب سے ہی ہوں گے انہوں نے دیکھا نہیں کہ انہوں کے ایم پی ایم اے نے کراچی کے اندر کیا کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوا ان کے ورگروں نے کہ پنجاب کیسا بنا ہوا ہے پنجاب کا کانون کیسا ہے لیکن کانون کو اگر آپ اپریشیٹ کریں گے تو صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے اگر وہاں کی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں گے تو آپ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے بھائی اگر یہ جیسا بھی اچھا ہے یا بورا ہے جہاں اس نے چار سال گزار دی ہیں آپ ایک سال اور ان کو گزارنے دیں آپ کو کوئی مسئلہ تھوڑی آپ ان کو ایک سال اور گزارنے دیں پانچ سال پورے ہو جائیں گے مسئلہ تو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو ہے ان کے کیسز چل رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ کیسز جو ہے ان کے چل رہے ہیں شہباز شریف کے اور دیگر لوگوں کے اعتصاب بھی ہو رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے چاہیں گے نا کہ یہ نہ رہیں سر یہی تو بات ہے نا ان کو یہی تو برا لگ رہی ہے بات کہ اگر ہمارے کیس کا اگر ہو گیا تو ہم جیل جائیں گے اب جس طرح نواز شریف صاحب ہے ان کے پر اتنے کیس ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آتے ہیں اور اپنا زرداری صاحب ان کے پر کیس ہوتے ہیں تو وہ اکنی فورس کی وید ہے چھوڑ جاتے ہیں عمران خان ایک واحد ایسا لیڈر ہے یقین مانیں جسے میں اپنی ذات سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ اس کو دنیا میں کچھ بھی اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو نہ لالچ ہے نہ اقتدار کی ضرورت ہے اس کو کیا چاہیے اس کو وہ صرف ہمارے لئے آپ کے لئے لڑا رہا ہے پھر یہ بتائیں یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے جس کا عوام کو سامنے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے مہنگائی دیکھیں مہنگائی پوری دنیا میں آپ مجھے ایک چیز بتائیں اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ جس جس کا بزنس ہے اس نے بھی تو اپنی چیز مہنگی کر دی ہے وہ بھی مہنگی بیچ رہا اگر مہنگی خرید رہا لیکن اس کا اثر تو عوام پر پڑھ رہا ہے یہ بات ہم مانگتے ہیں لیکن دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی خالی پاکستان میں تو سر نہیں ہوئی پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی کوئی نہیں رو رہے یہی لوگ رو رہے ہیں چلیں مانتے ہیں کہ گورنمنٹ پی ٹی اے کی ہڑ جاتی دوسری گورنمنٹ آ جاتی یہ گارنٹی دیں گے کہ دوسر سو رو پی لیٹر ہو جائے گا پچاس سو رو پی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اگر یہ گارنٹی دیتے ہیں تو میں بولتا ہوں پی ٹی اے کی گورنمنٹ کل کی جگہ آج اتر جائے گارنٹی دیتی ہیں کہ بھائی یہ پیٹرول ہم سستہ کر دیں گے دودھ ہم سستہ کر دیں گے دال چینی ہم سستی کر دیں گے مرگی ہم سستی کر دیں گے تو یہ آج ہیں ہم عمران خان کو خود بولیں گے بھائی آپ ہڑ جو آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب استیفہ بلکل نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے بلکل نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم خود عوام کے ساتھ ہیں میں خود ایک بزنس مین ہوں مجھے خود پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی حد تک بڑی ہے لیکن ہم سپورٹ اس لیے عمران خان کو کر رہے ہیں کہ جہاں اس نے چار سال گزار لی اگر ایک سال اور گزار لے گا تو کوئی موت یا قیامت سر نہیں آ جائے گی بس یہ کیسا ہے اسلام علیکم آپ کا نام جی و علیکم سلام میرا نام عبداللہ ہے عبداللہ یہ بتائیں کہ ملک کی صورتحال تو آپ کو پتہ ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب سے استیفہ دے کیا دینا چاہیے یار اس کے بارے میں میں مجھے علم نہیں ہے اور نامیں بول سکتا ہوں وہ حکومت کا کام ہے اس بھائی سے پوچھ لے زیادہ ان کو پتہ ہے یہ حکومت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور زیادہ اس کو پتہ ہے اسلام علیکم آپ کا نام و علیکم و السلام میرا نام نصر اللہ ہے جی بالکل آپ نے جو جواب دیا ہے بلکل سوال بلکل آپ کا صحیح ہے اس کا یہ یہ بلکل دیکھیں کب تک یہ عوام برداشت کرے گی کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے حد سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن اس کو بلکل اسٹیفہ دینا چاہیے میں بات کٹھا ہوں بات یہ ہے بھلے مہنگائی ہے لیکن عمران خان عمران خان ہے یار جی صاحب یہ وہ اکیلا بند ہے یہاں سو بندے کھڑے ہوئے اب یقین مانو میں نے اس کو وانٹ بھی نہیں دیا ہے پہلے مجھے بھی یہ تھا میں قیدہ بات سے اسگری آتا ہوں ڈیڑھ سو روپے پیٹرول میرا جلتا ہے اور مجھے پتا ہے اور میرے اتنی سیلری بھی نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے جو بھی ہے ان کو پتا ہے لیکن مجھے ہی وہ اچھا لگتا ہے بات یہ ہے اچھا امران خان کی پرسنیلیٹی پر تو کوئی بھی شک نہیں ہے پرسنیلیٹی بات نہیں کرتا یار وہ جہاں بھی جاتا ہے امریکہ جائے کہیں بھی جائے سامنے ہو کے ڈٹکے سے بات کرتا ہے آکھیں ڈال کے آکھیں بات کرتا ہے بس بات یہ ہے باقی یہ بھی اس کو پتا باتیں بناے گا بھئی کب تک باتیں بناے گا باتیں بنا بنا کر کے یہ ملک کا یہ حشر ہو رہا ہے آج کل بھئی یہ باتیں تو ہر کوئی انسان بنا سکتا ہے کب تک باتیں بناے گا کچھ عوام کے لئے سوچیں اس پاکستان عوام کے لئے یار کچھ سوچیں کتنی بیار ہو رہا ہے اب آپ کو پتے کتنی مہنگی ہو رہی ہے کتنے لوگ پریشان ہیں اس دنیا میں اس پاکستان میں رہنے والے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اچھا اب یہ کیا ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک جو چل رہی ہے کیا یہ درست ہے جی بالکل درست ہے یہ لیکن جوہن اسٹیفہ دینا چاہیے امران خان بہت ہو چکا ہے آپ نے جو کھایا پیا ہے بس شکر اللہ کا کرو نہیں میں تو بولتا ہوں کہ اسٹیفہ نہیں دینا چاہیے آخری دم تک لڑنا چاہیے شہر وہی ہوتا ہے جو کھڑا ہونا چاہیے باقی جو نصیبی اللہ کے ہاتھ میں اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا اتار دیتا یہ تو خدا کے ہاتھ میں لکھا ہوئے جس دن اس کا رزق جتنا لکھا ہوئے وہ وہیں پہ ہوگا لیکن بات ڈھٹکے کرے جب تک ہے یہ بتائیں آپ دونوں دوست ہیں جی میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے ہیں تو پھر آپ دونوں کی سوچ میں تھوڑا ورک ہے سیاسی حوالے سیاسی حوالے میں ہم بات ہی نہیں کرتے ہمیں علم میں نہیں ہے اب جب ملک جو چلا رہے اس کوئی پتا ہوگا ہمیں تو پتا نہیں ہوگا وہ کیسے چلا رہے کیسے نہیں چلا رہے دوسرے بھی لیڈر تھے اتنی مہنگائی نہیں تھی اتنے لوگ پریشان نہیں تھے اتنی مہنگائی نہیں تھی لیکن اس ٹیم میں اتنا کرزہ نہیں تھا جیتنا آج ہے کرزہ کیوں لیا ہے بھائی اتنا نہیں لینا چاہیے نا تو کیوں ہر وقت کہتا ہے تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی کب آئے گی قیامت کی پندرہ تاریخ تبدیلی آئے گی کہ بھائی صرف یہی عوام کو جو بھی ہوتا ہے لیڈر یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف پہلے کہتے ہیں عوام کو یہی کہتے ہیں تبدیلی آئے گی کچھ آئے گی جو بن جاتے ہیں وزیر اعظم تو پھر تو کچھ بھی نہیں صرف اپنا ہی سوچتے ہیں آج بتائیں اس ٹیم جو آپ پوزیشن میں یا کسی میں کوئی صاف ہے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی ماضی میں بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے سب کو بتا ہے لیکن جو ہے ابھی جو صورتحال ہے یہی کہا جا رہا ہے مہنگائی ہے لوگ پریشان ہیں معیشت کا حال اگر عمران خان جھوٹا ہوتا تو اس کے پاس پیسے کامی دوڑی تھی وہ تو کسی جی چیز سے بھی کر رہے تھا لیکن بچار ہے کوئی تو مجبوری ہوگی نہ پس گیا ہوگا کسی مسئلے میں یا کسی میں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے شہر بندہ ہے میرا اس کو ووٹ ہے ووٹ تو پہلی بات تو نہیں دیتا ووٹ تو کسی اور کہے لیکن بات یہ ہے کہ زندہ بات شہر تو نواز شریف کا ہے خود نہیں ہے شہر نواز شریف ہے ایسے بات نہیں کریں نواز شریف اگر شہر ہوتا نا نواز شریف شہر ہوتا نا آج یہ آمام کے ساتھ بیٹھا ہوتا بیٹھنے دیں گے نا تو بھائی اس بات پہ اگر ووٹ جائے تو زرداری شہر ہے وہ جو ساتھ بیٹھا ہوئے بھلے جیل میں جائے یہ بالکل بلا وال بھٹو ہے نہیں نہیں نواز شریف آپ نے شریف سوچ دیکھیں سوچ تو دیکھیں سوچ تو کسی ایک کے ساتھ کسی بھی انسان کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ نواز شریف ہوں بے نظیر یعنی زرداری ہوں تو وہ ایک سوچ تو ہو سکتی ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں پہلا جو لیڈر تھا وہ زلفکار بھٹو تھا اس کے بعد ابھی مجھے جو اچھا لگ رہا ہے اس ٹائم امران خان میں امید دے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لگ رہا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی امران خان جی دے گا یہ ہماری دعا ہے اس کے ساتھ اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے اس کے جو دعا ہے نا اس کا مطلب یہ بد دعا ہے دعا نہیں ہے دل سے نہیں کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ناظرین آپ نے لوگوں کی گفتو کو سنی اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کو استیفہ دے دینا چاہیے ملکی آلات خراب ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور مسائل ہی مسائل ہیں لہذا وزیر آزم کو استیفہ دینا چاہیے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ وزیر آزم کو استیفہ نہیں دینا چاہیے فیصلہ آپ کا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان زین صدیقی کو اجازت دیجئے چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے